بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسلمان کی زندگی میں بہت ہی اہم کلمہ ہے یہ ہم کہیں بہت ہی اہم دعا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف ہماری شریعت میں مشروع تھا بلکہ ہشری شریعتوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تعلیم دی ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہو رہے تھے تو وہوں نے کہا کہا بسم اللہ مجرحہ و برسا و قولر کبو فیہا بسم اللہ مجرحہ و برسا کہا کہ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا تہر جانا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ نحل میں مذکور ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وہ ملیگ سبا کو جب خط لکھتے ہیں تو خط کی شروعات بسم اللہ رحمہ الرحیم سے کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان الفاظ کو قرآن مجید میں نقل فرمایا اور کہا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ رحمہ الرحیم یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے سلیمان کی طرف سے ہے علیہ السلام اور بسم اللہ رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم اللہ کے نام سے مشروع کرتا بڑی اہم دعا ہے یہ ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہم دعا ہے اور اس کے کہنے سے خیر و برکت اس کام میں ہوتی ہے اس عمل میں ہوتی ہے جس عمل سے پہلے ہم کہیں اس میں خیر و برکت کا یہ باعث ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی نسرت اور اس کی حفاظت کا یہ سبب بنتا ہے مصند احمد کی قروایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے شیطان ظلیر ہو جاتا ہے اور مکھی سے بھی زیادہ وہ حقیر بن جاتا ہے بسم اللہ الرحیم سے حقیر ہو جاتا ہے اس لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے چاہے ہو کوئی بھی کام کو بسم اللہ پڑھ دینا چاہے یہ مشروع ہے اور بسا اوقات یہ واجب ہے جیسے زباہ کرنا ہے ہمیں جانور کو وہاں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے اور دوسرے مقامات پر مشروع ہے مستحب ہے کہ یہ جیسے مصور سے پہلے ہاں کھانا کھانا سے پہلے پینے سے پہلے کھانے پینے سے پہلے بیوی سے ہنوستری کرنے سے پہلے یہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ کچھ بھی لے رہے ہیں ہوں دے رہے ہیں ہوں بسم اللہ کہہ رہے ہیں کچھ اٹھا رہے ہیں ہوں بسم اللہ کہیں تو اس میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے کچھ اٹھا رہے ہیں ہوں کہ آپ کے لئے ہیں ہوں کچھ اٹھا رہے ہیں ہوں اٹھا رہے ہیں ہوں اور ہے ہوں کچھ اٹھا رہے ہیں